سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن کیا پاکستان اپنی کشمیر کومیٹمنٹ سے بھاگ رہا ہے؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے یہ نیریٹیو بار بار دنیا کے ہر فورم پر سامنے آتا رہتا ہے کہ بھارت میں نقشہ چینج ہو گیا یونین ٹیریٹریز بن گئی مگر پاکستان کے ایڈمنیسٹریٹ کشمیر یا گلگت بلتستان میں جو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس کے بارے میں پاکستان کبھی کوئی بات نہیں کرتا تو پاکستان کی یہ کومیٹمنٹ بھی تو ہے کہ یہ اٹانومس علاقے رہیں گے کبھی یہ پاکستان کے پروونس بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے آج کے اس کے شو میں کہ ہیومن رائٹس کی بات کا جو نیریٹیو ہے پاکستان جمہو کشمیر اور لڈاک کے حوالے سے خاص طور پر وادی سری نگر کے حوالے سے کرتا رہتا ہے مگر اس طرف سے جو آوازیں اٹھتی ہیں اور بہت آوازیں اٹھتی ہیں گلگت بلتستان ہو اور پاکستان ایڈمنیسٹریٹ کشمیر اس پر بات چیت نہیں ہوتی تو بات میں آج یہ شو میں کروں گا میرا مین فوکس ہوگا کہ کیا پاکستان اپنی کومیٹمنٹ سے بھاگ رہا ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے پر میرے ساتھ ویڈیو لنک پر جڑے ہو گئے ہیں ڈاکٹر امجد ایو مرزا صاحب اور سوشیر پندت بھائی پہلے میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر امجد ایو مرزا صاحب سے امجد ایو مرزا بھائی جو میں نے ایک تمہید بان دی اس تمہید کے تناظر میں آپ بات کو آگے کیسے لے کر چلیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کا ٹیک ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا یہاں آج اپنے پورٹر فیو کو سامنے رکھنے کے لیے جو آپ کا سوال ہے نا وہ دیکھیں وہ سوال ہی بتاتا ہے کہ کتنا پاکستان کا سٹرونگ پروپاگنڈا ہے کہ جو پاکستان کے قبضے میں جو علاقے ہیں اس کو بھی ہم کشمیر کیا کے بلاتے ہیں حالانکہ وہ کشمیر نہیں ہے وہ بیسیکلی مغربی جمہو ہے اور وہ جمہو پروونس کا حصہ تھا لیکن اس کو پاکستان نے کشمیر کا نام اس لیے دیا تاکہ جو وادی کشمیر ہے اس کے ساتھ اس کا لنک بنا رہے مذہب کے نام پہ بھی اور نام کے حوالے سے بھی اور وہ بھارت والے کشمیر میں جو دہشتگردی کرتا ہے یا جو انٹرنیشنل لیول پر ڈپلومیسی کرتا ہے اس کو وہ پروف کر سکے کہ جی یہ کشمیر ہمارا جو ہے یہ اسی کشمیر کا یہ حصہ ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو مغربی جمہو ہے اس کے اندر دوگری زبان کا رسم الخط ختم کیا انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو کہا تم کشمیری ہو اور کئی سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں جن کا نام ہی ہے کشمیر پارٹی مطلب کشمیر سے ان کا نام شروع ہوتا ہے اس میں جمہو کا کہیں ذکری نہیں ہے تو اب یہ سب سے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک بھارت میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں بی جے پی سے پہلے ان حکومتوں نے دیکھیں ہیں میشہ انہوں نے الیکٹورل پولٹیکس پہ دھیان دیا ہے انہوں نے اپیزمنٹ کی پولیسیز اپنائی ہیں بھارت کے اندر اور اس کے علاوہ انہوں نے عالمی سطح پہ بھی جو ہے وہ جو گروہ بندیاں ہیں اسکری گروہ بندیاں اور معاشی گروہ بندیاں یعنی ملٹری ملٹری آلائنسز اور اکنومک آلائنسز کا حصہ بننے کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ سودے بازی کی ہے انہوں نے جو سیز فائر لائن ہے اس کو لائن اف کنٹرول بنایا اور اس کے بعد یہ تو بی جے پی آگی برنا ہو سکتا ہے اس کو یہ پرمنٹ بورڈری بنا دیتے انڈیا اور پاکستان کا تو اس میں بہت سارے پیلو ہیں اور میں یہاں پہ آپ کے سوال کے جواب ختم کروں گا کہ پاکستان کے جو اصل مجرم ہے وہ تو پاکستان ہے دیکھیں انڈیا نے تو کبھی بھی کسی ملٹ پہ حملہ نہیں کیا کیا تو میرے علم میں آپ اضافہ دونوں صاحب بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں پاکستان نے ہی بائیس اکتوبر سن انیس سو سنتالیس کو یہ حملہ کیا اور اس حملے کی تیاری جو ہے وہ جون جولائی سے ہو رہی تھی یعنی پارٹیشن انڈیا سے بھی پہلے یہ تیاری ہو رہی تھی کہ گلگٹ بلتستان کو کیسے انڈیا میں جانے سے روکنا ہے اور جمہو کشمیر کی ریاست کو کیسے ہم نے جو ہے نہ انڈیپینڈنٹ رہنے دینا ہے نہ انڈیا کے ساتھ جانے دینا ہے بلکہ پاکستان میں شامل کرنا ہے جی سوشیل پندر بھائی آرٹیکل 370 اور 358 کی ایبروگیشن سے پہلے ہم نے کچھ باتیں کی تھی آپ کو یاد ہوگا اور آپ کی ایک طرح سے نظر کرم تھا ایک آپ کا ایکسکلوسیو انٹرویو کیا تھا کوئی چند مہینے پہلے اور ایک خواب لگتا تھا یہ ہوگا پھر یہ خواب عملی تعبیر اس کی بنی پھر اس کے بعد آپ سے بات چیت ہوئی اور ہم نے ایک تیزیہ کیا آج ایک سال کے موقع پر ہم تیزیہ کر رہے ہیں میں نے جو سوال ڈاکٹر عمجل عیوب مرزا صاحب سے پوچھا وہی میں آپ کی طرف کرتا ہوں کہ بھارت کی جو پہلی سرکاریں تھیں ان کی اس سلسلے میں باقی چیزوں میں بڑے سکسیسپل رہے ہوں گے اس سلسلے میں ضرور نکامی رہی کہ کشمیر نیریٹیو میں وہ نہ صرف نیریٹیو میں کمزور رہے بلکہ کشمیر میں جو ان کا حق بنتا تھا اس حق کو بھی امپوس کرنے میں کمزور رہے پریسائز میرا سوال یہ ہے کہ صرف اس کے علاوہ کبھی بھارت کی سرکاروں نے اور حتی کہ اس سرکار نے بھی اس مسئلے کو بہت نہیں اچھالا کہ بھئی ہمارے بارے میں ہی عمران خان کیوں یونائٹر نیشن میں جا کے بات کرتے ہیں جلگت بلتستان کی بات کر رہی ہیں کس حساب اور خاتے میں پانچ ہزار سکوئر کلومیٹر سے زیادہ رقبہ چین کے حوالے کر دیا یہ ان کے باپ کی جگیر تھی اس ریاست کی اور کیا تھا یہ سارے کا سارا تو اس نیریٹر پہ اب بھارت کی اسٹیبلشمنٹ یا بھارت کی پولیٹیکل پارٹی اور آپ جیسے انٹیلیجنسیا گھور کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ اس بات کو اس نیریٹر کو سامنے لے کر آئیں جی یہ بہت دلچسپ سوال آپ نے پوچھا ہے اور میں ڈاکٹر مرزا سے پوری طرح اس ماملے میں ایک رائے رکھتا ہوں کہ بھارت سے اس ماملے میں بہت بڑی بڑی گلتیاں ہوئے ہیں بلنڈرز ہوئے ہیں سب سے پہلا بلنڈر تو یہی ہوا کہ جب بائیس اکتوبر کو کشمیر پر پاکستان حملہور ہوا اور بھارت میں جمہو کشمیر ریاست کا ویلے ہوا ایک سیشن ہوا تو بھارت کی فوج کشمیر سے جمہو کشمیر ریاست سے پاکستان کے حملہوروں کو خدیڑتی رہی لگ بھگ سوا سال لگ گیا اس میں کیونکہ بھارت کی فوج کہتی رہ گئی اپنی ریاست سے اپنے سرکار سے پنڈت نہرو سے کہ دیکھئے جب تک سپلائی لائنز نہیں کاٹیں گے جب تک کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر کو ڈسٹرائی نہیں کریں گے یہ جنگ چلتی رہے گی آپ اس کو ہر گلی ہر کوچے ہر کسبے ہر پنچائت میں لڑتے رہیں گے اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ ہوگی تو تب ہی پنڈت نہرو نے کہا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سرحد کے اس پار ایک بھی گولی داگیں آپ سپلائی لائنز کاٹیں یا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر پر حملہ کریں تو ہماری فوج نے پوچھا کیوں پاکستان تو اس بات پر مان گیا ہے کہ ان کی فوجیں داخل ہوئیں ہیں کشمیر میں جو ایک کمیشن نیوکت کیا تھا آہ یونائٹیڈ نیشنز نے سر اوون ڈکسن بھارت یہ ریپورٹ لے کر گیا گیا ڈسٹیوٹ لے کر گیا یونائٹیڈ نیشنز میں کہ پاکستان حملہور ہوا ہے اور پاکستان اس بات سے مکر گیا کہ کوئی حملہ کیا ہے تب یہ کمیشن بھارت بھی آیا پاکستان بھی گیا اور اس کو ثبوت ملے اور جب وہ ثبوت پاکستان کو دکھائے گئے تو انہوں نے مانا کہ ہماری فوجیں وہاں ہیں حالانکہ وہ یہ گول مول کرتے رہے کہ یہ فوجی جو ہیں یہ لیو پہ گئے ہوئے ہیں یہ ان کو کشمیر میں اپنے مسلمان بھائی پریشان دکھے تو وہ خود چلے گئے ہم نے نہیں بھیجے اس طرح کہ الٹے سیدھے بہانے انہوں نے بنائے لیکن انہوں نے مانا کہ ان کے فوجی وہاں پر ہیں ان کا اسلہ وہاں پر ہے یہ آئیڈنٹیٹی پیپرز اور پریزنرز آو وار انہی کے ہیں ریگولرز ہیں اس کے باوجود جب ہماری فوج کی اس تجویز کو پنڈت نہرو نے نہیں مانا تو ان کی وجہ جانتے ہیں کیا تھی کہ پاکستان نے ابھی تک فارملی وار ڈیکلیئر نہیں کی ہے اس لیے ہم سرحد کے پار ایک گولی نہیں چلائیں گے اور یہی روئیہ کرگل کے یدھ میں بھی رہا ہمارے ہاتھ باندھیے گئے فوج کے کہ آپ الو سی کو پار نہیں کریں گے وہ جو الو سی کے پار اس طرف آئے ہیں صرف انہی پر آپ نشانے لگائیں گے تو یہ بڑی عجیب سی قیفیت رہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور جب سوا سال یہ جنگ چلی تو ایک جنوری انیس سو انچاس کو ایک طرفہ سیز فائر پنڈت نہرو نے کیا شیخ کے کہنے پر کیا ہماری فوج کہتی رہ گئی کہ ہمیں کچھ ہفتے اور دے دیجئے ہم باقی کا 38 فیصدی جمہو کشمیر بھی فری کرا لیں گے لیبریٹ کرا لیں گے حملہ وروں سے کیونکہ شیخ صاحب کو لگتا تھا کہ کشمیری بولنے والے اس طرف نہیں ہیں وہاں ان کی قیادت نہیں چلتی وہ کیسے چناؤ لڑیں گے الیکشن لڑکے ان سے ووٹ لیں گے تو اس لیے انہیں وہی رہنے دو اور جبارلال نہرو جی کو لگا کے چلیے اتنا بڑا رقبہ آپ مفت میں پلیٹ پر سجا کر پاکستان کو دے دیجئے تو سب سے بڑی گلتی تو تب ہوئی اور اس کے بعد جو بڑی گلتیاں آپ اور ڈاکٹر عیوب صاحب نے بلکل صاف صاف کہا کہ ہم لوگوں نے ایک فارمل کلیم رکھا ایک ٹیکنیکل کلیم کلیم رکھا کہ یہ ہمارا حصہ ہے ٹکڑے ہونے جا رہا تھا انہوں نے اپنی ایکانومی کو اپنی نیشنل انٹیگریشن کو سیکیورٹی کو اپنے بجٹس کو اپنی ملٹری کو اس میں جھوک دیا اس کام میں اپنی پشتوں کو اور اپنی پیڑیوں کو اپنے بچوں کو اس میں خپا دیا ان کو جہادی بنا بنا کر لیکن ہمارے دیش نے ایک دھیلہ انویسٹ نہیں کیا پچھلے ستر سالوں میں میری شکایت ہے اپنی سرکاروں سے اپنی پولٹیکل کلاس سے کہ ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہے ٹوکنزم کرتے رہے کہ اپنی اسیمبلی میں کوئی چوبیس سیٹیں خالی چھوڑ دیں اور کہا کہ جب یہ فائنل سیٹلمنٹ ہوگا تب دیکھیں گے لیکن ابھی تک یہ ہمارا ارے صاحب انیس سو اکتر میں آپ کے پاس پورا موقع تھا لیکن آپ بس یہی کہتے رہے کہ سیز فائر لائن سے ایلو سی کر لیتے ہیں ایلو سی کے بعد انٹرنیشنل بورڈر کر لیتے ہیں معاملہ ختم آدھا آپ رکھو پونہ آپ رکھو ہم رکھیں گے یہ بندر باٹ زمین کے ساتھ سوفرینٹی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے آپ نے کہا کہ یہ بندر باٹ زمین کے ساتھ نہیں ہوتی میں آپ کی طرف واپس آوں گا ڈاکٹر امجد ایو مرزا صاحب ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات جب بھی ہوتی ہے ریاست کشمیر اور ریاست جمہ کشمیر کے حوالے سے تو پاکستان اس میں بھی کافی حد تک کامیاب ہے اس نیریٹو کو بھی کہ یہ صرف بارتی حصے میں ہوتی ہے آپ جیسے جو ایکٹویسٹ ہیں جو جمہ کشمیر ریاست کے اس طرف کے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ادھر زیادہ بڑی گراس یومن رائس کے وائلیشن ہیں لیکن وہ بات دنیا میں ابھی تک اتنی نہیں سنی جاتی اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں یہ جو سوشل بھائی نے جو بات آپ سے کی ساری کہ نیرو نے ہچکچارٹ کی اور نہیں کیا اس کو آگے بڑھایا اور پھر کارگل کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ آپ نے بس ادھر سے گولیاں مار کے ان کو باہر نکال ہے گز بیٹیوں کو آپ نے باڑھر پار نہیں کرنا تو یہ ایک انٹرنیشنل پلان تھا کہ بھارت کو سینٹرل ایشیا کا راستہ نہیں دینا اور جو جگہ گلگت بلتستان کا اور یہ جو علاقہ ہے جمہور کشمیر کا یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ تین ایمپائرز ملتی تھی رشن ایمپائر چانیز ایمپائر بریٹش ایمپائر تو یہ بہت ایمپورٹنٹ تھا یہ جو جگہ ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ تھی اور نیرو نے یہ مانٹ بیٹن کے کہنے پہ آگے فوجیں نہیں بھیجیں اس میں یہ سارے انوال تھے کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ریاست ٹوٹے اور اس کا جو مغربی علاقہ اگر پوری نہیں بھی جاتی پاکستان کے پاس جو مغربی علاقہ جو نورس ویسٹر ہندوستان کے پاؤں میں پتھر کی طرح رہے اور ہندوستان کو ہم جب چاہیں اس کے حوالے سے کریں اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پاکستان کا جو مقبوضہ جمہو کشمیر ہے یہاں پہ کوئی ہیمن رائٹس نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو پاکستانی جمہو کشمیر اس کو یہ ازاد کشمیر کہتے ہیں ازاد کشمیر کا پرائم منسل ایک چپڑاسی بھرتی نہیں کر سکتا اس کے بعد پاور ہی نہیں ہے پوری جو ازاد کشمیر کی ریاست سو کالڈ ہے اس کو کشمیر کاؤنسل رن کرتی ہے اور کشمیر کاؤنسل ایک انیلیکٹڈ ادارہ ہے اور اس کا جو چیئرمن ہوتا ہے وہ پاکستان کا پرائم منسل ہوتا ہے اسکیوز می اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیف سیکرٹری پورے جمہو کشمیر جو ازاد کشمیر جو ایک چیف سیکرٹری چلا رہا ہے ایک آپ نے وہ بنا دیا ہے امور وزیر امور کشمیر جس کا وہ کشمیری ہے نہ گلگت بلتستان سے ہے وہ وہ جاتا ہے وائش رائع کی طرح اور وہ ہولیڈے کرتا ہے دو چار بیانات دے کے واپس آجتا گلگت بلتستان میں شیڈیول فور لگا ہے آپ کر کے دیکھیں ہزر آباد پاکستان کے خلاف آپ کو پابند کر دیتے ہیں یعنی شیڈیول فور کا مطلب یہ کہ آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں آپ سخت یہ قانون ہے پھر آپ دیکھیں کہ ہم انگریزوں کے زمانے کے مجھے یاد سنتے ہوتے تھے ہمارے والے صاحب ذکر کرتے تھے کہ لمبی لمبی ستر ستر سال کی سزائیں نوے سال کی سزائیں ہوتی تھی تو انڈیا پتہ نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں صرف جو متاثرین لینڈ سلائٹ تھے جس کی وجہ سے جھیل بن گیا تا بات جھیل اور جس کی وجہ سے بہت سارے گاؤں ڈوب گئے اور ان کی کمپنسیشن کے لیے آواز اٹھانے والے شخص کو جس کا نام بابا جان ہے ستر سال سزا دی ہے انہوں نے جھوٹا مقدمہ بنا کے اسی طرح افتخار کر بلائی ہے اس کو نوے سال کے سزا دیا وہ نو سال سے جیلوں میں بند ہیں کوئی شنوائی نہیں ہے غریب دیاتوں کے لوگ ہیں یہ لیکن کوئی شنوائی نہیں ہے تو اس طرح سے پھر یہ کہ آپ الیکشن اگر آپ نے لڑنا ہے تو آپ کو فارم سائن کرنا پڑتا ہے جس پر آپ کو یہ اوت ہوتا ہے وہ اس میں کہ آپ جمہو کشمی گرگر بلتستان کے پاکستان کے ساتھ الہاق کے حق میں ہیں اور آپ نظریہ پاکستان کے حق میں یہ آپ سائن کریں گے کہتے ہیں الیکشن میں لڑنے کے لیے یہ بلکل آپ کو میں اس سے ہٹ کے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جی ہم کہتے ہیں افغان مجاہدین جو دم بن گئے اور کیسے ہو گیا یہ افغان مجاہدین جو بنائے گئے یہ اس طرح بنائے رہے انہوں نے جب وہاں سے جو قبائلی سردار تھے جو لینڈ ریفارمز کی وجہ سے جن کی زمینے کسانوں میں تقسیم ہو رہی تھیں جب وہ بھاگ کے آئے یہاں پہ اور یہاں جنرز زیا کی حکومت تھی تو انہوں نے یہاں ان کو پناہ دی انہوں نے پھر ان کے ساتھ ایک شرط لگائی کہ ہر جو بھی ریفیجی کیمپ میں ریفیجی افغانی آئیں گے تیاتوں کے اور غریب لوگ ان کو راشن کارڈ اس صورت میں دیا جائے گا کہ وہ کسی نے کسی جادی تنظیم کے ممبر ہوں ساتھ یا آٹھ جادی تنظیمیں تھی تو کوئی گلبدین اکمہ تیار کی ممبرشپ لے لی کسی نے ربانی کی لے لی اور پھر انہوں نے اسلاح پکڑا آگے کیا پیچھے پاکستان آرمی کی اور چڑھ دوڑے افغانستان پہ ایکزیکلی یہی کام انہوں نے یہاں پہ بھی کیا ہے یہ جتنے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کشمیر کے اندر انڈیجنس تحریک چل رہی ہے اور یہ بالکل جھوٹ ہے آپ مجھے یہ بتائیں گلگت پلتستان میں آپ نے کبھی سنا کہ وہاں جلوس نکلا ہو اور وہاں نعرے لگی ہو کشمیر بنے گا پاکستان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ دیکھیں کشمیر سینٹرک پولٹکس سے ہر شخص تنگ ہے جمہو والے تنگ ہیں ہندو پندیت تنگ ہیں لڈاکھ والے جشن منا شکر کی اور انہوں کی جان چھوٹی کشمیر سینٹرک پولٹکس سے اور گلگت پلتستان بھول جائیں آپ وہ تو پتہ آپ گلگت پلتستان میں وہ کیا کہتے ہیں میں کسی کو افینڈ نہیں کرنا چاہتا یہاں میں کسی کی دل ازاری کرنا چاہتا ہوں لیکن کشمیر کشمیریوں کے آپ نے مثال دی شاید وہ اس وجہ سے کہہ رہے کہ جو کشمیری ہیں وہ بنیادی طور پر کشمیری نہیں ہیں وہ تو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور سیٹل ہیں تو یہاں پہ دو مسئلے ہیں میں سشیل بھائی کی طرف ذرا جا رہا ہوں ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ بھارت کیا اب 370 اور 35 اے کی ایبروگیشن کے بعد اب اس طرف کیا آئے گا بات تو ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے کہ یہ جو کشمیر ہے اس طرف کا یعنی دوسری طرف کا جو انفیکٹ متنازہ ہے اس کی بات اب بھارت کرے گا وہاں پر جو ہیومن رائز کی گراس وائلیشن ہو رہی ہے کیا اس مسئلے کو جس طرح پاکستان اٹھاتا آرہا ہے کیا وہ بھی اٹھائے گا اور تیسرا جو اہم مسئلہ ہے جو آپ نے ابھی بات کی کہ وہ یہ بات کہتے ہیں جی کہ یہاں پر ڈیموگرافی نہ چینج کی جائے لیکن یہ ڈیموگرافی تو انہوں نے چینج کی گلگت بلتستان میں کسی حد تک اور بہت حد تک جو جس کو پاکستان ایڈمنیسٹرڈ کشمیر کیا کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے گلگتی بلتی کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہیٹرڈ یا ریزنٹمنٹ ہے چکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ تو ڈیموگرافی چینج کے نتیجے میں آنے والی جنریشنز ہیں سوشیل پندت بھائی ان دونوں تینوں باتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پھر میں دوراتا ہوں کہ خاص بھارت اب اسرٹیو ہوگا اپنے اس حصے کے لیے آپ نے بہت اندہ بات کہی گورا صاحب دیکھئے ڈیموگرافی چینج ہوئی گلگٹ بلتستان میں ڈیموگرافی چینج ہوئی مظفر آباد میرپور والے حصے میں بھی جس کو یہ آزاد کشمیر کہتے ہیں اور جس کو وہاں کے جو شہری ہیں وہ عذاب کشمیر کہتے ہیں انہوں نے ڈیموگرافی کشمیر والی میں چینج کی تیس سال پہلے وہاں سے ہندووں اور سکھوں کو بھگا کر انہوں نے اور کیا کیا یہ ڈیموگرافی چینج کر کے ہی یہ سب تنازع پیدا کرتے ہیں اور پھر اپنی بات اسی بنا پر منواتے ہیں کہ اب صرف ہماری بات ماننے والے اور ہماری بات کہنے والے اس خطے میں ہیں اب ریفرینڈم کروالو دکت یہی ہے کہ یہ ڈیموگرافی چینج کرنا ان کا ایک انسٹرومنٹ ہے اور یہ ایک کوئرسیو انسٹرومنٹ ہے جس کے تحت یہ سب کام کرتے ہیں دوسری بات آج جو لڈاک میں اس وقت ایک ٹینشن بڑھی ہوئی ہے چین کی فوجیں اکٹھا ہو رہی ہیں بورڈر پر اور پاکستان بھی مچل رہا ہے اس کی ایک سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب ہم لوگوں نے ہماری پارلمنٹ نے ایک ڈیو پروسس کے تھرہو اپنے کونسٹیچوشن میں کچھ چینجز کیے اور کشمیر کی ایڈمنیسٹریٹیو یونٹ کو سٹیٹ سے بدل کر دو یونین ٹیوریٹریز میں لا دیا آپ نے پاکستان نے اڑتالیس گھنٹے میں ہمارا ہائی کمیشنر ایکسپیل کیا انڈین ہائی کمیشنر ان اسلام آباد was ایکسپیل on 7th آگسٹ پہلے ان سے کہا گیا کہ آپ تشریف لے جائیں اور بعد میں سوچا کہ نہیں یہ ہیمیلییشن کافی نہیں ہے ان کو ایکسپیل کرنا چاہیے اور دوسرا کام انہوں نے کیا کہ چین کو تین بار سیکیورٹی کاؤنسل میں بھیجا اس ایشو کے اوپر اور تینوں بار سیکیورٹی کاؤنسل میں باقی پی فور جو پرمننٹ چار میمبرز ہیں انہوں نے چین کو دفع کیا کہا یہ ہمارے مطلب کی بات یہ ہمارے غور کرنے لائے مدہ نہیں ہے آپ اسے لے جائیں تو آپ سمجھ کہ چین اور پاکستان میں سب سے بڑے خدشات یہی تھے کہ یہ فیصلے لینے کے بعد کیا بھارت یہ رکھے گا یا آگے بڑھے گا اور اس کو پریمٹ کرنے کے لیے جنگ کے بادل گھومڑ رہے ہیں فوجیں تینات ہو رہی ہیں ایک پریشر پوائنٹ بن رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو ہندوستان میں اس وشہ کو لے کے بھارت میں اس وشہ کو لے کے آوازیں اٹھ رہی تھی ان میں کہیں نا کہیں کری بیلیٹی تھی ان میں سبسٹنس تھا اور سبسٹنس اس لیے بھی ضروری ہے کہ ستر سال ہو گئے ہمیں اپنی سرزمین پر یہ جنگ جھیلتے ہوئے یہ جو اسیمیٹرک وار ہے یہ جو ان کنون ون نون ٹریڈشنل کانفلکٹ ہے جو ہمارے شہریوں کے بیچ نون کمبیٹنس کے بیچ ان آمد سٹیزن کے بیچ لڑا جا رہا ہے ان ہندوستان کو بھارت کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب تک یہ کانفلکٹ ان کے بیک یارڈ میں نہیں جائے گا ان کی قیمت پر نہیں لڑا جائے گا ان کو نقصان ہوگا یہ ان کے لئے بہت آسان اور سستی جنگ تھی بھارت کے اندر اس کو لڑیں بھارت ایک ڈیفینسیو جنگ میں لگاتار الجا رہے اور بھارت کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جب تک یہ پورا مسئلہ آپ ان کے کانسٹ اور کانسیکوینس پہ نہیں لڑیں گے ان کو اس کا پنچ اس کا درد نہیں محسوس کرائیں گے تب تک یہ ختم ہونے والی نہیں ہے ان کے لیے بہت سستی اور بہت آسان جنگ رہے گی تو اسی کو پریمٹ کرنے کے لیے ابھی جو ٹینشنز ہو رہی ہیں لو سی پہ یہ اس کا ایک نتیجہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انڈین سسٹم میں کم سے کم اس بات کو سمجھ آنا شروع ہو کرنا اور جمہ کشمیر سٹیٹ کو دو یونین ٹیرٹریز میں ری کانسٹیچوٹ کرنا یہ واتر شیڈ ایوینٹس ہیں یہ اپاک چینجنگ ایوینٹس ہیں ان سے پہلے کا ایک بھارت تھا ان کے بعد کا دوسرا بھارت ہے لیکن یہ فیصلے صرف ہماری پارلمنٹ میں کچھ اناؤنسمنٹ ہیں اور ہمارے پریزیڈنٹ نے کچھ کاغذ سائن کیے ہیں زمین پر اس کا ایمپلیمنٹیشن ہونا برانچ اور روٹ ٹرانسفرمیشن کے ساتھ آئے گا ٹوکنزم کے ساتھ نہیں آئے گا سمٹمز اڈریس کر کے نہیں آئے گا کچھ دکھاوے کی سپرفیشل سٹیپس لینے سے نہیں آئے گا اس جہاد کو دسمانٹل کرنا پڑے گا اس کا جو سٹرینگل ہولڈ ہے ہماری بیوراکرسی میں ہمارے ایکیڈیمیا میں ہمارے میڈیا میں ہماری جوڈیشری میں ہماری سو سائیٹی میں ہمارے چیمبر آف کامرس میں ہماری سکافت میں ہمارے لٹری باڈیز میں وہ جو نیاریٹیو بیلڈ کرتی ہیں اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا اس کے کانسیکونسز نہیں بھکتائے جائیں گے تب تک یہ ٹوکنزم ہوگا یہ صرف ایک اناؤنسمنٹ ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس بات کا شعور ہے کہ آپ اعلان جنگ کر کے پھر ان مغالتوں میں نہیں رہ سکتے کہ چلیے کچھ لے دے کے بعد نپٹائی جائے تب آپ کو اس کو اپنے کنکلوزن تک لے جانا پڑے گا اور جتنی دیر کریں گے اتنا یہ مہنگا پڑے گا ڈاکٹر امجد ایور مرزا صاحب بہت اہم بات چیت ہم تینوں شاید کر رہے ہیں اور جب یہ آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن ہوتی ہے یونین ٹیریٹریز بنتی ہیں تو پاکستان کی طرف سے اعتراض سامنے آتا ہے کہ بھارت نے کشمیر کا نقشہ چینج کر دیا آن دا ادھر ہینڈ گلگت بلتستان کبھی وہ اس کو پرونس بناتے ہیں کبھی اس کو اٹانومی دیتے ہیں پھر جی چاہتا ہے تو اس کی کوئی اور شکل کر دیتے ہیں اور وہاں پر جس کو پاکستان کشمیر کہتے ہیں بھارت کی طرف سے پی او کے کہا جاتا ہے وہاں پر بھی من مانیاں چینج ہوتی رہتی ہیں تو یہ کبھی احساس ہوا ان کو یا آپ جیسے پولٹیکل ایکٹیوست نے آواز اٹھائی کہ بھئی آپ تو بہتر سال سے نقشے چینج کر رہے ہیں ان کی باڈیز چینج کر رہے ہیں اور ادھر سے تو یونین ٹیریٹریز ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کرتی ہے تو آپ یون میں جا کے بات کرتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو آپ دیکھیں جی صورتحال انتہائی مذہقہ خیز ہے کیونکہ نقشہ جو ہے وہ پاکستان جب کہتا ہے کہ بھارت نے جمہ کشمیر کا نقشہ بدل دیا تو اس کو کتنا دیکھو یار جھوٹ بھی کتنی ڈٹھائی سے بولتے ہیں یہ یعنی نقشہ انہوں نے بدلا ریاست کا نقشہ انہوں نے عملہ کر کے بدلہ قبضہ کرتی اور وہ گلگت اجنسی کو ناؤدن اریاز کا نام دے دیا اور ادھر اس کو آزاد کشمیر کا نام دے پھر ڈیموگرافک چینجز کی ہر قسم کی چینجز کی تو ہم وہاں پہ دیکھیں ہمیں آپ نے دیکھا نا کہ وہاں بولنے کا کیا نتیجہ ہوتا عارف شاید بولے تھے ان کو شہید کیا اور بھی لوگ بولے ان کو غائب کر دیتے جو بولتا ہے بابا جان بولا ہے تو اس کو اندر کر دیا ہے افتخار کربلا ہی بولتا ہے تو وہاں پاکستان ایک فاشسٹ سٹیٹ ہے ٹھیک ہے نا اب ایک فاشسٹ سٹیٹ جو ہے اس کو کیسے آپ اس کی کی ہوئی جنگ کو آپ کیسے کریں گے ختم وہ وہی طریقہ ہے جو دیکھیں نا یورپ میں جو ہٹلر کی تھی جرمن حکومت تھرڈ رائے وہ فاشسٹ تھی اور اس نے ایک پورا نیرٹیف بل کیا تھا کہ آرین ریس ہے سپیریر ریس ہے باقی جو ریسز ہیں یہ وغیرہ وغیرہ پھر اس نے جوز کو ٹارگٹ کیا تو کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ پاکستان نے جو نیرٹیف بنایا ہے وادی میں اور پاکستانی جو مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں وہ ایک سنی وہابی نیرٹیف کے جو ہے اسلام کا پیور جو اس کا ہے ورشن یا سیکٹر اس کو اس کو وہ اسلام مانتے ہیں شیعوں کو مسلمان نہیں مانتے احمدیوں کو مسلمان نہیں مانتے اور جو باقی فرقے ہیں ان کو مسلمان نہیں مانتے ان کو کافہ کہتے ہیں پندت جو بہت پیچھے چلے جاتے ہیں اس کیٹیکری سے اگر آپ ان کو دیکھنا شروع کریں تو سب سے پہلی جو دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے اس میں کلچرل امنسیپیشن اور دوسری ہے تیریٹوریل لیبریشن تیریٹوریل لیبریشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کلچرل امنسیپیشن نہ ہو یعنی کہ جب تک جو پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر اور گلگل بلتستان جب تک یہاں پہ جو غالب ثقافتی نیرٹیو ہے جو غالب سیاسی نیرٹیو ہے جب تک اس کے کاؤنٹر پہ کاؤنٹر نیرٹیو نہیں آئے گا جو سچائی کو سامنے لے کے آئے اس وقت تک تیریٹوریل جو ہے وہ لیبریشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ آپ کا ساتھ وہاں کے وہ لوگ نہیں دیں گے جن کو پچھلے ستر سالوں سے انڈاکٹرینیٹ کیا گیا ہے پوائزن کیا گیا ہے آل دو کہ اس کے باوجود انہوں نے آپ کی جہادی مومنٹ کا گلگت بلتستان کبھی بھی حصہ نہیں بنا تو پھر بھی آپ کو سب سے پہلے تو اس کلچر اور اس کے لیے میں سوشل میڈیا بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے اور آپ کا چینل خاص طور پر جو ہے اس نے بے شمار پروگرامز ہیں کوئی دیکھنا چاہے تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتا ہے اور ایک لائیوری ہے آپ کی ٹی وی چینل میں انہی ایشیوز کے اوپر تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں آپس میں کٹھا ہونا چاہیے جیسے سوشیل پندت صاحب ہیں میں ہوں اور لوگ بھی ہیں ہم لوگوں کو آپس میں کٹھا کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھئی یہ مدہ ہم نے اب لے کر مارکٹ میں اترنا ہے یہ مدہ لے کر ہم نے عوام میں جانا ہے تاکہ اس میں ایک تو کنسسٹینسی آئے دوسرا فوکس ہو اس کا ابھی دیکھیں نا سوشیل پندت صاحب مختلف فورمز پہ جا کے بات کرتے ہیں کشمیری پندتوں کے ساتھ جو جنر سائٹ ہوا اور جو ان کے ایکسوڈس ہوا اس پہ بات کرتے ہیں میں پی او جے کے کے اوپر لگا رہتا ہوں کہ وہاں پہ یہ ہو گیا وہاں پہ ہو گیا اسی طرح سے گلگت بلتستان والے ہیں وہ اپنے بابا جان کو چھڑانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں تو ہم موقف لے کے چل رہے ہیں اگر ہم کوارڈینیٹ کریں اور ہم یہ تیار کریں کہ ٹھیک ہے جی یہ جیسے ٹویٹر پہ ٹرینڈ نہیں چلتا وہ کہتے ہیں جی ٹرینڈ چلانا ہے وہ سب کو میسج کرتے ہیں کہ یار یہ ٹرینڈ ہے اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے ایسے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم فوکس جو ہے جدو جوت کریں جتنے بھی ہم ابھی تک ہم بکھرے بکھرے ہیں میں ایک الادہ آواز ہوں سوشیل کی الادہ آواز ہے کسی اور کی الادہ آواز ہے ان آوازوں کو ایک پلیٹ فارم چاہیے پھر یہ نظر آئے گا کے واقعے یہ ایک لیونگ باڈی ہے بہت اچھی بات کی آپ نے یہ جو نیریٹیو ہے یہ اس وقت تک زور نہیں پکٹ سکتا اس کا مومنٹم بلٹ نہیں ہو سکتا جب تک یہ تینگ ٹینگ کی صورت میں آگے بڑھے سوشیل پندت بھائی اسی بات کے تناظر میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا تو آج تک جو جو جینو سائیڈ پندتوں کا ہوا ان کا جو دیس نکال اس کو جانتی ہی نہیں ماننا تو دور کی بات ہے پہلا مرحلہ تو جاننا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہوا ہے کیونکہ ہماری طرف سے کوئی بڑی آواز نہیں گئی سامنے ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا سوشیل بھائی یہ مسئلہ ہے کہ خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایبروگیشن آرٹیکل تری سیمیٹی اور تھرٹی فائی اے کے بعد اور جو چین کے ساتھ اب ایک سرد جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے جس کی مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کی جنگ آگے وہ ڈھلے گی اس کی صورت اب بھارت کیسے سٹینڈ لے گا کیا لگتا تو ہے آپ نے بھی کہا میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ میں اس لیڈرشپ میں ویل ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ ویل جو ہے وہ آگے چلے گی چونکہ آپ زیادہ منیوٹلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم آپ سے جاننا اور سمجھنا چاہ رہے ہیں دونوں تینوں باتوں بہت بڑھیا سب سے پہلی بات کی ہماری جو نسل کشی ہوئی جو جنوسائیڈ ہوا اس کے بارے میں دنیا جانتی تک نہیں ہے اس کو تسلیم کرنا میرے ملک میں روکا جاتا ہے کہ آپ اس بارے میں زیادہ مت بولیے آپ اس بارے میں ڈیٹیلز اور فیکٹس اٹھا کر کے مت لائیے اور جب میں پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر میں جہاد کا دل جیتنے نکلے ہیں اور یہ اس دل جیتنے والی جو ان کی پہل ہے مہم ہے اس میں یہ باتیں آڑے آتی ہیں کیونکہ وہ لگتا ہے کہ ہم بدنام ہو رہے ہیں آپ دیکھئے کہ کمال کا پس منظر ہے کہ آپ جہاد کا دل جیتنے نکلے ہیں جو آپ کو مٹانے چلا ہے جو آپ کو ٹکڑے نیشن نہیں مانتا لیجیٹمیٹ سسٹم نہیں مانتا آپ کے کانسٹیچوشن کو آپ کی سوورینٹی کو تباہ کرنے نکلا ہے آپ اس کا دل جیتنے چلے ہیں یہ معصومیت رہی ہمارے سٹیٹ کی اور اسی کے چلتے وہ ہماری نسل کشی پر پردہ ڈالتے رہے ہمیں انصاف خون سے اوپر سے نیچے تک سنے ہوئے تھے چاہے وہ یاسین ملک ہو بٹا کراتے ہو میروائز عمر ہو یا گیلانی ہو ان کو دامادوں کی طرح پالتے رہے ان کا دل جیتنے کی کوشش میں بچ گئے لٹ گئے خزانے لٹا دیئے اور آج بھی سوچتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ کہ ان کے ہاتھ میں جس دن ترنگا آئے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا مطلب یہ حالت ہے ذہنیت کی کشمیر ہمارے سیکلرزم کا سرٹیفیکٹ بنے گا اور کشمیری پنڈت سینڈ بیک بنے گا انڈین سیکلرزم کا کشمیر میں تو جب اس طرح کی تجویز جسوں کے اوپر کوئی سٹیٹ کوئی ریاست کام کر رہی ہو یہ آئرنی ہے یہ ایک بہت بڑی آئرنی ہے اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس آئرنی سے اس پریڈکام منٹ سے اس سٹیٹ کا جو پولیسی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ریسکیو کیا جائے اس کو باہر جائے گا اور کیا ہمارے دیش کی لیڈرشپ میں وہ ریزلیوٹنس وہ کلارٹی وہ ایک سنس آف پرپز ہے ایک ویل ہے ایک پولیٹیکل ویل ہے اپنے شبد استعمال کیا میرا ایسا ماننا ہے کہ اب سیچویشن وہاں پہنچی ہے کہ آپ میں ویل ہو یا نہ ہو یہ سیچویشن آپ سے کروائے گی اگر آپ نہیں کریں گے بے موت مارے جائیں گے بلکل بلکل تو آپ کے ہاتھ میں اب یہ تیہ کرنا نہیں رہے گا کہ آپ لڑیں گے یا آپ فیروتی ادا کریں گے پچھکاریں گے ہاتھ جوڑیں گے لے دے کے معاملہ ٹالیں جی نہیں ایک ڈیریکشن ہوتی ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ آپ کیا کریں گے اور یہ ہسٹوریکل فورسز آپ سے کروائیں گی اگر ہندوستان کو بچنا ہے تو آپ کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا ورنہ ہم نہیں رہیں گے بہت اہم باتیں کی آپ نے آرٹیکل 370 اور 35 اے کی اینیورسری کے موقع پر ہم نے بہت سارے ڈیفرنٹ زاویوں سے بھی صورتحال کو دیکھنے سمجھ کرنے اور تجزیہ کرنے کی کوشش کی اس میں کیا کوئی بات ہم اس وقت مس کر رہے ہیں جو آپ ایڈ آن کرنا چاہیں دیکھ رہیں جی ابروگیشن ابروگیشن ہے یا یہ ان کا کارنامہ ہے میں اس کو بولتا ہوں کہ یہ پیراڈائم شفٹ ہوا ہے پورے برے سگیر کے پولیٹکس میں ایک ہی بات ہے سوشیر بھائی نے بڑے پتے کی بات کی ہے یہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ شیر آگے آپ کے سامنے بلکہ گیدرد ہیں یہ جو شیر کی شکل پہن کے آئے ہیں اور شیر کو گیدرد بنایا ہو ہے اور اگر یہ شیر شیر نہ بنا تو یہ گیدرد ہی اس شیر کو بھی کھا جائیں گے یہ وہ سلطیال ہے آپ دیکھیں ریجنال الائنسز بن رہے ہیں اور کتنی تیزی سے پاکستان اور چائنہ جو ہے وہ انڈیا کو آئیسولیٹ کرنے کے چکر میں ایران کو انہوں نے چار سو بلین ڈالرز کا پچیس سال کا پیکیج آفر کیا ہوا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان نے تین سال صفاتحی تعلقات خراب ہونے کے بعد مکمل طور پر فال کر اپنا ایمبیسٹر وہاں بھیج جائے نیپال کو آپ دیکھیں کہ نیپال کی کمیونس پارٹی کے ذریعے چائنہ کیسے انڈیا کو چھے چھار کر رہا بار بار وہ جو میہ مار ہے اس کے علاقوں کو وہ کلیم کرواتا ہے ان سے یہ علاقے جو ہے یہ میہ مار کے اور بہارت کے نوجوانوں سے کہ ہمیں جو نا ہمیں دہشتگردی جو ہے یہ جہاد جو ہے اس کو زیرو ٹالرنس اس پہ ہونی چاہیے اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے کوئی اپیزمنٹ نہیں ہونی چاہیے جیسے کینیڈا اور یورپ میں ہے نا کہ زیرو ٹالرنس ہے اگر آپ کسی کو گالی بھی دے دیں تو وہ آپ گرفتار کر لیے جاتے ہیں اس حد تک یہاں پہ زیرو ٹالرنس ہے ایسے دہشتگردی کے خلاف زیرو ٹالرنس جہاد 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 بجائے اسلام کی بات کرنے کے بجائے اچھی باتیں کرنے کے وہاں جہاد کی تعلیم دیتے جو خموش رہی جنہوں نے فسیلیٹیٹ بھی کیا ان کو ان کے اوپر مقدمات چلا جائے اور ایک ریکنسلییشن کمیشن کام کیا جائے تائر بھائی میں آپ کو آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو تین سو ستر کی ابرگیشن ہوئی ہے نا یہ اس نے ہمیں شناخت دی ہے باقیوں کا مجھے نہیں پتا ہم لوگ جن دی کہ ایک طرف ہم جمہو وال بھی بن گئے اور دوسری طرف ہم انڈین بھی بن گئے تو یہ اس وقت آپ کو میں بتاؤں کہ جمہو پاکستانی مقبوضہ کشمیر کا ہر شہری اور گلگت بلتستان کا ہر شہری وہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے میں اس پر اپنی بات آج کی ڈسکیشن میں ہم اہم بات مس کر رہے ہوں یا کنکلوسیو ریمارکس جو آپ سمجھتے ہیں جی میں نے اپنی پچھلی انٹروینشن میں ایک ذکر کیا تھا کہ پاکستان نے ہمارے ہائی کمیشنر کو ایکسپیل کیا اجے بیساریہ کو سات اگست کو انہوں نے ایکسپیل کیا اجے سات آج کنیڈا میں ہائی کمیشنر ہیں جی ہاں وہی وہی اب آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ جب کارگل میں ہم جنگ لڑ رہے تھے پاکستان سے ہم نے ایک دوسرے کے ایمبیسیڈرز کو ایکسپیل نہیں کیا تھا جب ممبئی پر 26 گیارہ میں دس دہشت گرد حملہ آئے اور وہ پہچانے گئے کہ یہ پاکستانی ہیں ہم نے انٹرسیپٹس دیکھا کہ وہ آئی ایس آئی کے اشارے پر آئے ان کی ٹریننگ پر آئے ہم نے پاکستان کے سفیر کو نہیں بھیجا یہاں سے واپس جب پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا جب پتھان کوٹ بیس پر حملہ ہوا جب پلوام ہوا ہم نے یہ نہیں کیا لیکن پاکستان نے ہماری پارلیمنٹ نے اپنی جوریز ڈکشن کا استعمال کرتے ہوئے دیو پروسس سے اپنے کانسٹیچوشن میں کچھ ترمیم کی انہوں نے ہمارے امبیسیڈر کو چلتا کیا آپ سوچئے کی یہ ریعیکشن کی کس ڈگری پر ماملہ گیا ہے پاکستان نے اور چین نے چین تین دفعے سیکیورٹی کاؤنسل گیا پاکستان کے کہنے پر یہ ایک معمولی بات نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہم آج ایک ایسکیلیشن دیکھ رہے ہیں اور یہ ایسکیلیشن بھارت کی لیڈرشپ بھارت کی پولٹی بھارت کا اسٹیبلشمنٹ پولیسی اسٹیبلشمنٹ اس کو دیکھے کہ یہ کیا ہے اور اس کے حساب سے تیاری کرے یہ آج بہت ضروری ہے اور اس کے لیے وہ یہ دیکھنے پہ مجبور ہو اس کے لیے ایک پبلک اپنین بننا ایک پبلک ڈسکورس جو اس کو کرسٹلائز کرے اس میں سے کنفیوزن نکالے لاگ لپیٹ نکالے ترہ 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 کہ جو اس میں irrelevant issues جوڑے جاتے ہیں اس کو ہٹا کر کے صاف صاف دیکھے کہ ہم کس اور جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے اور یہ کام کرنے میں آپ مدد کر رہے ہیں گورا صاحب اس کے لیے میں آپ بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں آپ اس ڈسکورس میں جس جس طریقے سے contribute کر رہے ہیں issues کو crystallize کرنے میں آپ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اور اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ بہت بہت اور میں آپ دونوں دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں اور ہمیں مسلسل brain stroming کرتے رہنا چاہئے چونکہ پہلا مرحلہ تو اس وقت ہمیں یہ درپیش ہے کہ ہم اپنے کیس کو جو human rights کی violations دونوں طرف ہو رہی ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ بزارتے خود ایک چھوٹا سا تینگ ٹینک ہے اور اسی کو آگے بڑھ کر ایک بڑا کام کرنا چاہیے تا کہ میریٹیو کا جو سچا دنیا تک پہنچائیں بہت شکریہ سوشیل پندت بھائی بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ایو جمہو کشمیر کا حصہ ہیں مگر دو الگ الگ حصوں سے پہچانے جاتے ہیں مگر دونوں کی آواز ایک ہی ہے دونوں کا معاملات کو سمجھ نی اور دیکھنے کا انداز ایک اس لیے ہے کہ دونوں ریشنیلیٹی پر بیلیو کرتے ہیں آج کا بلات کلیف تیزیہ تاہیر گورا کے ساتھ تیگ تیوی پر دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائیب تیوی 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 چینل اور پیس تیوی 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 پتن